ہیمانی میں یہاں کے لوگوں سے ضرور بات کروں گی لیکن ابھی اس وقت میں ہیمانی کے گھر کے بلکل باہر موجود ہوں ایک بچے بھی چھوڑ گیا تینوں تینوں پوتے پوتی میرے ساتھ آئیں انہیں دیکھنا چاہیے نا یہ مددان کیا ہوتا ہے اور اس کی کیا امپورٹنس ہے انہیں انہیں سمجھ آنا چاہیے ان کے لئے ایک ٹریننگ بھی ہے اور ان کے لئے ایک لیے تو اطول گر بھرتے جنتہ پارٹی کے پرتیاشی گازی آباد سے جن کو آپ سن رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں جلپان تو ہوتا ہی رہے گا لیکن مددان کرنا زیادہ ضروری ہے ابھی پریوار کے ساتھ آیا ہوں پھر پریوار کو گھر چھوڑ کر تمام بوتوں پڑ جاؤں گا میں اس وقت مطورہ میں ہوں مطورہ ہوت سیٹ ہوت سیٹ ہے تیسری بار ہیمان مالنے کو بھرتے جنتہ پارٹی نے پرتیاشی بنایا ہے میں ہمان مالنے کے گھر کے بلکل باہر اس وقت موجود ہوں اور جانکاری یہ ہے کہ تھوڑ دیر کے بعد ہمان مالنے یہاں سے نکلیں گی مندر میں درشن کریں گی اور اس کے بعد وہ تمام بوتوں پر جا کر تیاریوں کو دیکھیں گی ہمان مالنے سے باتشت ہم نے کیا جب پہلے تو وہ لگاتار یہ بات کہتی رہے ہیں کہ وہ پربو کے درشن پربو کے چرنوں میں ان کی سیوا میں لگی رہنا چاہتے جس سے وہ جنتہ کی بھی سیوا کر سکے اسی لیے ممبائی چھوڑ کر انہوں نے یہاں ورندہ ون میں مطورہ میں اپنا ایک گھر بنوایا ہے جس سے سیدھے کنٹ کر سکے لوگوں سے ان کی سمسیاں کو سن سکے لیکن اس بیچ پردھان منتری نریندر مودی نے لوگوں سے اپیل کی ہے سوشل میڈیا ایکسپر کہ زیادہ سے زیادہ سکھیا میں مددان کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلیں جسے کی ووٹنگ لوگ تطر کے اس مہا پر میں اپنی بھاگے داری سنشت کریں پردھان منتری نریندر مودی نے اس کے پہلے بھی پہلے فیس کے مددان سے پہلے بھی لوگوں سے اپیل کی تھی کہ لوگ گھر سے باہر نکلیں اور مددان کریں ووٹنگ پرسنٹ ایک بھی بڑھے گا اس سے اپنے ہت کی سرکار چننے میں لوگوں کو مدد ملے گی لوگ جو چاہتے ہیں سرکاروں سے جو ان کی امیدیں ہیں اگر وہ مددان نہیں کریں گے وہ امیدیں پوری نہیں ہوں گی اسی لیے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ گھروں سے باہر نکلیں دوسرے چرن میں بھی اور مددان کریں حالانکہ پہلے چرن میں ووٹنگ اس حساب سے نہیں ہوئی تھی جو تیاریاں چنانو آیوگ نے کر رکھی تھی لوگوں کو جاگ رکھی تھی اور ہیما ماللی کی اگر ہم بات کریں تیسری بار پرتیاشی ہے اس بار رلڈ کے جو پچھلی بار پرتیاشی تھے جن سے سیدھی ٹکر تھی ہیما ماللی کی انہوں نے ہیما ماللی کو سپورٹ کیا ہے کیونکہ رلڈ اور بھرتی جنتہ پارٹی پورے ڈی اے میں گھڑ بندن میں شامل ہیں رلڈ کے پرتیاشی جو پہلے تھے اس لیے ہیما ماللی کو اور مضبوط دعوے دار مانا جا رہا ہے بسپا نے یہاں سے اپنا امیدوار بدلہ تھا جس کو لے کر بھی سوال کھڑی کیے گئے تھے کیا آخر بدلہ کیوں کیا گیا ہے کانگریس کے اپنے دعوے ہیں سماجبادی پارٹی اور کانگریس کا گھڑ بندن ہے تو ایسے میں دعوے کانگریس کے بھی اپنے ہیں کہ یہاں ہیما ماللی نے دس سالوں میں کوئی کام نہیں کیا ہے وہ ممبئی میں رہی ہیں اور ان پر کئی ایسے تنجھ بھی کیے گئے جس کو لے کر عام لوگوں میں بھی ناراضگی دکھی تھی ایک محلہ ہونے کے ناتے محلاؤں نے بھی یہاں ناراضگی ظاہر کی تھی کہ ایک محلہ کے لیے ایسے آپ شبدوں کا استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے تو ایسے میں ہیما ماللی کے دعوے داری کتری مضبوط ہے یا چار تاریخ کو ساف ہو جائے گا لیکن ہاں یہاں کے لوگ ہیما ماللی کو لے کر کہہ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ جنب ہیما ماللی یہاں پر رہی ہیں اور لوگوں سے باتچیت کی ہے سمجھ سیاں سنی ہیں بھاگلپور کا روک کرتے ہیں انوپ اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں انوپ بھاگلپور میں کیا تیاری دیکھ پا رہے ہیں ٹکر کس کے کس کے بیچ ہے بھاگلپور میں بھی پولنگ شروع ہو گیا ہے تیاریاں کل سے ہی چل رہی تھے اور اس کے بعد ابھی ساتھ بجے سے پولنگ یہاں شروع ہو گئی ہے میرے ساتھ دیکھیں فرس ووٹر میں مارواری پارٹ سالہ ہے جہاں پہنچا ہوں پہلے آپ کو تصویر دکھا دیتا ہوں دیکھیں خوبصورت یہ سکول اور بہت اچھے طریقے سے سجا گیا ہے ووٹرز کو اٹریک کرنے کے لیے کہ کوئی ووٹنگ پرسنٹیج گھٹ رہا تھا اور ہمارے ساتھ جو ہے فرس ووٹر جنہوں نے پہلا ووٹ کیا ہے سر آپ سب سے پہلے آپ نے ووٹ کیا سندیپ کمار صاحب کیا سوچ کر رہے تھے سبے سبے کیونکہ دھوپ بھی ہوتی ہے یا سوچا تھا کہ آپ سب سے پہلے ووٹر یہی سوچ کے گھر سے نکلے تھے کامیاب ہو گئے آپ نے ووٹ دیا آپ نے پرچی بھی دکھا دیا آپ نے شاید نشان مٹا دیا جو آپ کے لکتانتر کے پرو کے نشانی ہے تو دیکھیں سندیپ شاہ ہیں انہوں نے ووٹ کاسٹ کر دیا ہے سندیپ جی کیا مددے تھے جسے سوچ کر آپ ووٹ کاسٹ کرنے آئے تھے ہم لوگ کو استھائیت چاہیے سنٹر گورنمنٹ میں جب تک استھائیت نہیں رہے گی تب تک دیش کا وکاس نہیں ہو سکتا ہے دوسرے گٹ بندن جو ہے انڈی گٹ بندن وہاں پر کہیں پر استھائیت کی کوئی سمبھاؤنا نہیں دیکھ رہی ہے اس لئے ہم نے چلے میں پوچھوں گو نہیں کسے ووٹ دی رہے نہیں پوچھ رہا ہے لیکن آپ نے مددے گنا ہے میں کچھ اور لوگوں سے بات کرتا ہوں سبے سبے ووٹ کرنے آئے ناکشہ وستہ کر کے آئے ہیں جی نہیں سر کیا سوچ کر رہا ہے سبے سبے ووٹ دینا ہے ووٹ دینا ہے ووٹ دینا ہے مددے آپ اپنے یہاں کی کیا کہ مددے ہیں وکاس کا وکاس کا وکاس کے مددے پر آپ گھر سے نکلیں بھی پریوار والے بھی آئیں گے وکاس ہو رہا ہے اور ہونا چاہیے وکاس ہوگا آپ بتائیں بھاگلپور کی مدد کو سرکچہ دیش کی سرکچہ اور وکاس مددہ یہی ہے دیش کی سرکچہ اچھے ہاتھوں میں ہونے چاہیے بلکہ دیکھیں مددے سب کے الگ الگ ہے لیکن دیش کا مددہ سب سے مہتپون ہے بھاگلپور میں پولنگ شروع ہو گئے چلیے اب جودپور کا بلکہ دیکھیں یہاں پر ووٹرز کی جو ہے لمبی کتار دیکھنے کو مل رہی ہے جیسے ہی چھے بچکر اٹھاون مینٹ ہوئے تھے ایک دم بھاگدر سی مجھ گئی سارے بھاگنے لگے تاکہ آگے ان کو موقع مل جائے ایک طرف لائن ادھر ہے ادھر مہلاؤں کی بھی لمبی کتار دیکھ رہی یہاں پر بھی مہلہ ہے پہنچ چکی اور یہ دیکھی کتنی لمبی لائن لگاتار بڑھتی جا رہی ہے ووٹرز کافی اتساہی تھے اس سے پتہ لگتا ہے کہ ووٹرز نے من پورا تیار کر لیا ہے کہ کس کو مددان کر رہا ہے اور پہلے مددان پھر جل پانی آپ لوگوں سے باتشیت کرتے ہیں آپ کا نام میں راجو تیجوانی کیا کرتے ہیں میں پر بیٹ نور کری ہے سب سے پہلے ووٹ کرنے کے لیے آپ آئے آجی آجی یہ آپ لوگوں نے میں بلکل نہیں سوچے تھوڑا دیر ہو جائے آٹھ بجے پہنچے نو بجے موننگ گرمی ہے اس کے حساب سے جلدی بڑا بڑا گیا آپ کا نام سب سے میرا نام پریمنات ہے میں گورنمنٹ اپلے ہوں اور میں کیا کہ جلدی کے حساب سے سب سے بور دیا جائے کیسے لگ رہے آج بہت بڑی آج بہت بڑا دین ہے بہت بڑا دیش کی سرکار کو چننے کتنے اتسائت ہیں مکود نام میری سرکار ہے میرا ان کا نام میری سرکار ہے دیش کی سرکار کو چننے آئے آپ کا نام میرا نام روہتی جی روہت کیا سوچ کر آجائے یہی کی یوہاو کو پیڑیت ملتے کہ ہم لوگ اپنی سرکار کو چننے پوری اپنی فاملی کے ساتھ کیا مسجد دینے کی کوشش وہ تک میں یہی کہنا چاہوں گا یہ دیش سے وقت سب سے سنہرہ موقع ہے اور ایک ماتر موقع ہے کہ جس میں آپ دیش کی سرکار بناتے ہیں اچھے پردان منطری بناتے ہیں اچھے لوگوں کو راجدیتی میں لانے کے لئے پریریت کرتے ہیں اپنی جیت کو لے کر کتنا ہشوست ہیں گاجے باد میں بی جے پی کا ٹکٹ ملنا جیت کی گارنٹی ہوتا ہے کیونکہ پچھلی بار اگر بات کرے تو نو لاک چوالیس ہزار ووٹوں سے جیتے تھے جنرل وی کے سنگے اس بار آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بھی ایک چنوٹی دراصل رہنے والی نو لاک چوالیس ہزار ووٹ ملا تھا کاریب پانچ لاک ووٹوں سے جیتے تھے لیکن اب کی بار پچھلی بار سکسٹی ٹو پرسنٹ ووٹ ملا تھا اب کی بار یہ بڑھ کر کے سکسٹی سیون پرسنٹ سے اوپر جائے گا کیا مدرے آپ کو لگ رہے ہیں کہ جنرلتہ کے ہونے چاہیے جنرلتہ کے بیچ میں تو صرف نینرل مودی کو پردھان منتری بنانے کی اچھا ہے رہی گازے باد کی باد تو دیش کے وکاس میں گازے باد کی حصے داری سنشت ہو اس کی سپیڈ ٹھیک رہے یہی میرا کام ہوگا تو جب آپ چنکر آ جائیں گے تو کیا آپ کا پہلا جنرلتہ کو لے کر کچھ آپ کی یوج نہ ہوگی کچھ پلاننگ ہوگی وہ کیا رہنے والی بہت سارے کام ہیں وہ سب پرلیلل چلیں گے ایک ہی کر کے نہیں چلتے ہیں گازے باد کے اندر ایلیویٹی روڈ سکو بننا ہے نیا ریلوی سٹیشن کی بننا شروع ہو گیا اس کی سپیڈ تیہ ہونی ہے کون کون سی ٹینیں گازے باد میں رکھا کریں گے اس پر دیکھنا ہے ہوای جاز کے جو ہمارا ہوای اڈڈا ہے اس کے اندر فلائٹز میں بڑھیں اس طرح کے بہت سارے کام ہیں مام بھی ہمارے ساتھ ہیں مام آپ اپنی سیاہی لگیں انگلی ایک بار یہاں پر رپبلک بھارت پر دکھا دیجئے یہ یہ نظر کا ٹیکہ ہے